السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہدیل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلیے اللہ کے پیار مردینی بھائیو اور بینو آج کس ویڈیو میں میں چار بہت ضروری مسئلوں کے جواب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں یہ چاروں سوالوں کے جواب ہر کسی کو معلوم ہونا چاہیے یہ سوال کافی بار پوچھا گیا ہے اور سماج میں لوگ ان سوالوں کو لے کر کافی کنفیوز رہتے ہیں اور کچھ لوگ تو ان مسئلوں کو سمجھے بینا اکت جانے بینا پرانے لوگوں کی باتوں کو سن کر ہی عمل کرتے ہیں جبکہ اسلام میں ان کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے مردینی بھائیو اور بینو آج کس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کو بھی دین کی معلومات ہوتی ہے اور وہ گناہ سے بچ جاتا ہے تو یقین مانیے اس کا عجر آپ کو اتنا ملے گا کی جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں چلیے اللہ کے پیارو آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا مسئلہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ناپاک کپڑے دھو کر جب تک سوک نہ جائے وہ پاک نہیں ہوتا اس میں نماز نہیں ہوتی یہ خیال بالکل گلت ہے کپڑا دھونے کے بعد پاک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نماز بھی درست ہے دوسرا مسئلہ ہے کیا واشنگ مشین میں دھوئے جانے والے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں واشنگ مشین میں دھونے جانے والے کپڑے پاک اور ناپاک دونوں طرح کے ہوتے ہیں لہٰذا ان کے دھونے کے طریقے ہیں ایک یہ کہ جن کپڑوں کے بارے میں یقین ہے کہ یہ پاک ہے انہیں پہلے دھو لیا جائے اور اس کے بعد ناپاک اور مشکوک کپڑوں کو دھو لیا جائے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سب ایک ساتھ دھو لیا جائے اور کھنگالتے وقت تمام کپڑوں کو تین بار پانی میں ڈال کر پیچھوڑ لیا جائے تیسرا مسئلہ ہے کیا دودھ پیتے بچے بچی کا پیشاپ ناپاک ہوتا ہے اس کا جواب ہے جی ہاں دودھ پیتے بچے یا بچی کا پیشاپ بلکل ناپاک ہوتا ہے لہٰذا اگر کپڑے یا بدن پر لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے اگر پاک کیے نماز درست نہیں ہوگی چوتھا مسئلہ ہے بعض عورتیں اپنی بچوں کا رکھ یا پشت قبلہ کی جانب کر کے پیشاپ یا پاکھانا کرواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ تو ابھی بچہ ہے تو میں یہ بتا دوں ان کا یہ عمل صحیح نہیں ہے کیونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ اور خداوندی کا مرکز ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی طرف پاہ پھیلانے اور تھوکنے نیز اس کی طرف رخ یا پشت کر کے حاجت سے بھی روکا گیا ہے اسی لئے علماء اکرام نے لکھا ہے عورتوں کے لئے بچوں کو پیشاپ پاکھانا کراتے وقت اس کا خیال لکھنا ضروری ہے بچوں کا رخ یا پیشاپ قبلہ کی جانب نہ ہو